بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکن زیچ ہو گئی اور کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے کتنے پیسے لوگ ہے بچہ کہنے لگا انٹی جی پیسے نہیں چاہیے آپ مجھے کھانا دے دینا مالکن کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے چلو کر دو سپائی لگتا ہے غریب بھوکا ہے پہلے اسے کھانا دے دیتی ہو مالکن سوچنے لگی پھر مالکن نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ پہلے کھانا کھالو بیٹا پھر کام کر لینا بچہ کہنے لگا نہیں انٹی پہلے مجھے کام کرنے دے پھر کھانا دے دینا مالکن یہ ٹھیک ہے یہ ٹکر وہ اپنا کام کرنے لگی بچہ نے ایک گھنٹے بعد آ کر انٹی سے کہا کہ انٹی جی دیکھیں سپائی اچھی ہوئی یا نہیں تو مالکن کہنے لگی اوہو وہاں بھائی تمہیں تو بہت اچھی سپائی کی ہے گملی بھی اچھی طرح سے رکھ دیئے ہیں تم بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں جیسے ہی مالکن نے اسے کھانا لاکر دیا لڑگے نے جیب سے پلاسٹک کی تھیلی نکالی اور کھانا اس میں رکھنے لگا تو مالکن حیران ہوئی اور کہنے لگی تم تو بھوکے تھے اور بھوکے رہ کے تمہیں کام کر لیا بھوک تو بہت لگی دی تمہیں اب یہاں بیٹھ کر کھانا تو کھا لو روک پڑی تو اور بھی دے دوں گی بچہ کہنے لگا نہیں انٹی جی میری امی بیمار ہے گھر پر ہیں سرکاری اسپطال سے دوائی لے کر آئی ہیں لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دوائی خالی پیٹ نہ دینا یہ کھانا میں اپنی ماں کے لیے لے جا رہا ہوں یہ سننا تھا کہ مالکن رو پڑی اور اپنے ہاتھوں سے اس معصم کو دوسری ماں بن کر کھانا کھلایا پھر اس بچے کی بیمار ماں کے لیے روڈیا بنائی اور اس کی گھر جا کر ماں کو روڈیا دی اور کہنے لگی بہن آپ بہت امیر ہیں جو دولت آپ نے اپنے بیٹوں کو دی ہے ہم اپنے بچوں کو دینے کے قابل نہیں ہے خدا ایسے بچے ان کو دیتا ہے جو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے جزاک اللہ و خیر